اللہ سیدنا نبینا شفیع ظنوبنا و طبیب قنوبنا ابل قام سیم محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہو فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ عثمت حسنہ عبادت میں مزید اضافہ فرمانے سلوات و لنظر اللہم اشلائے اس صفحہ عذاب پر اللہ ہم سب عزداروں کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے اور میں سمجھ دوں کہ آپ میری تعاید فرمائیں گے کہ یہاں تک دعا کا تعلق ہے نا جی اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہ اور وسیلہ بھی کوئی نہ آل نبی کا صدقہ مالکہ آپ سب حاضرین کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں وسیلہ جی کے شہزاد کے ان کے بھائیوں کے ان کے عزیز و اقرباء کے اور آپ سب موالیاں نے آل نبی کے مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائیں ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں حصوصی دعا فرمائیں مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائیں اور ولی الامر بادسہ کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائیں یہ بسم اللہ اللہ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے میرے انتہائی بہترم میرے بھائی بابا جی علی رضا شاہ جی تشریف فرما ہے اگر آپ شفقت کریں تو بس ان دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک سلمان اللہ حالی اللہ شلیف اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر آپ جیئے زندہ و سلامت رہیں محرم اور سفر کے یہ مہینے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ مجلسیں عزداری یہ سب کیا ہے طویل گفتگو میں نے نہیں کرنی وقت اتنا کم ہے کہ یہ بتانے کا بھی وقت نہیں کہ وقت کم ہے بابا جی ہم مولویوں کی مجبورییں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ میں جیسے ذاکرین نہیں ایک قصیدہ تھے ایک دھوڑا مطلب آج اس طرح کی کیفیت ہے ویسے بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بڑی جو مجلسیں وسیشہ کو اللہ زندگی دے کوشش ان کی ہوتی ہے بڑے سے بڑا پروگرام ذاکرین اتنی تعداد میں ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برقت کے لیے رکھا جاتا ہے آپ جیئے بہت سکریہ بات میں بالکل قریب سے کر رہا ہوں محرم اور سفر کے یہ مہینے ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہیں مہربانی زخیبیر میں نے کیا کہا ہے کہ یہ مہینے ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں میں مسائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا لیکن یہ فقر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں رسول اللہ کے بیٹے نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لی میری میری بات میری بات آپ تک پہنچ رہے آپ جیئے سارے بہت شکریہ سارے بہت شکریہ بابا جی قربانی یہ کربلا میں مہربانی بیٹا دین بچا قربانی کربلا سے اسلام بچا قربانی کربلا سے اسلامی نظام بچا قربانی کربلا سے حد نگاہ تک مولائی بیٹھے نبیوں کی مہنت بچی قربانی کربلا سے مجھے نہیں پتا آج میرا مجمع ذہنی طور پر میرا ساتھ دیتا یا نہیں دیتا صرف نبیوں کی نبوتیں نہیں بچی وہ بچا اس کی توحید بچی تو قربانی کربلا سے جی جی جواب دیں گے آپ سارے بھائی جواب بہت بہت شکریہ سب آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہیں دیکھیں بات صرف سمندری یا تاندلیا والا کی نہیں ملک مسلمانوں کے شہر مسلمانوں کے چاک پنڈ مسلمانوں کے کیمرہ موجود بات چار دیواری تک نہیں رہتی بات تو پتہ نہیں کہاں تک جاتی اور اللہ کرے جہاں تک میں آج چاہ رہا وہاں تک بھی بات پہنچی جائے اور جس قربانی کربلا کی وجہ سے دین بچا اسلام بچا قرآن بچا نبیوں کی نبو اور جس قربانی سے یہ سب کچھ بچا اتنی عزت والی قربانی شیعوں کو دیکھے مسلمانوں تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا نہیں سارے بندے میرا خیالہ دھیان ہی نہیں دے سکتے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور مجلس ہو رہی ہے اس فتح آباد میں سلونی جھال سے جا کے پوچھو کہ یہاں لوگوں کا آنا جانا آج کیوں ہے کہیں گے شیعوں کی مجلس قرآن میرے سر پہ رکھو مجلس شیعوں کی نہیں مجلس محمد کے بیٹے کی لیکن پریکٹیکل کر لو کسی بھی بندے سے پوچھ لو وہ کہے گا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیع ہوں آنے بڑی مہربانی ہے کو میرے خال پچاس بندوں نے سبحان اللہ کر دیئے مجھے تو کہا سارا مجمع چھپ ہو جانا چاہیے علی رضا پیر زکی شاہ جی بابا جی پیر صاحب کازمی صاحب جواد پیر یہ بات ہی اس طرح کی ہے بندر کہیں کہ صحیح صاحب ہمارے مہمان ہیں یہ کیا آج کل جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے نہیں کوئی بات نہیں سارے نا بھی سمجھ تو خیر ہمیں مشکل دور میں میسج پہنچانے ہے لہذا میں سید خبیلے سے میرا تعلق ہے فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں لیکن میں حلف ان قسمن کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک شیعہ کو الہدہ کر پوچھ لینا مجلس کس کی ہے وہ کہیں گے رسول اللہ کی بیٹوں کی مولا حسین محمد صاحب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا مجلس ہو مسلمان ایک تو ادھے ملک میں یہ بندوں کو غلط فہم پتہ نہیں کہا سے آگے یہ شیعہ ذاکر مولوی آیتیں دلیلیں ہی سلیے دیتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنے کے لیے یہ سارے جتن کر رہے ہیں میں پینڈ پینڈ شہر شہر میں کہتا پھر رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کھو آپ اسے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا ہاں ہمارا بابا جی کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچوں کو شیعہ کرنے کا ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی ہے لیکن یہ مجلسے تیرا مذہب بدلنے کے لئے نہیں ہے اب میری بات کی تعائید کرو میں ممبر میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہو میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہو میں پھر خیر رہو جس مذہب پہ ہو بے شک کسی پہ رہو مذہب نہ بدلو وقت کم ہے سوچیں بدلو اپنے دیروں پہ بیٹھ کے سوچو اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو مجلس حسین کی ہوتی یہ محرم چاند حسین کا ہوتا ہے تم کہتے شیعوں کا چاند ہے جلوس ازام ماتمی حسین کی ہوتے تم کہتے شیعوں کا جلوس ہے اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف یہ سوچ لو کہ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آجاتے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے مسلمانوں یہ حد بندیاں ختم کرو ملک کی سالمیت یہ چاہتی ہے ان مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو ایک طاقت اس ملک میں صرف اس ہی مشن پہ لگی ہو کہ وہ میں اس طرف نہیں بڑھوں گا بات لم بھی ہو رہی کہ یہ شیعہ سنیوں کی جو نظریاتی مار چنگے مطلب جہاں جہاں گنجائش ہے انہیں اچھالا جائے تاکہ دنیا کو میسج جائے کہ پاکستان کے شیعہ سنی آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں میں حلف ان قسم خیر ہوں سنی اور اہل بیت کے نام پہ لڑے جینئر سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا یہ میسج بابا جی انتہائی ضروری ہے جو سنی بن کے کام کر رہے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں جن انہیں پانی پاکستان کو کافر کہا تھا تحریک پاکستان میں قائد آدم کو کافر کافر انہیں نہیں کہا تھا اور سادہ مسلمان انہیں بھی نہیں کہا تھا لہذا جن کے بڑوں نے قائد آدم کو کافر کہا ہاؤس لائن کا دیکھو انہی کے بچے سینٹ کے چیئرمین کے سامنے دو سال پہلے کھڑے میں کہہ رہے تھے یہ بل پاس ہونا چاہیے کیونکہ ملک ہمارا ہے اوی ابا تیرا کہہ رہا تھا محمد علی کافر ہے تو کہہ رہا ہے ملک ہمارا ہے تمہارا شروع سے یہی مزاج ہے وارثوں کو کافر کہنا ہے ورثے پہ قبضہ رکھ نہیں نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا لہذا مسلمانوں میں بلا تفریق مسئل میں کہہ رہا کہ کربلا والوں کو محدود نہ کرو بس آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات تمام کر رہا میں پھر خیر آیا کرو مسلمان ان مجل سوک بگانہ نہ سن آیا کرو آپ کو یہاں چپنی ہونا چاہیے دا مجل سے لائف چلتی ہیں وہ کہیں گے جی کل شاہ اور آیا کرو مجمع تو ناراض ہو کے یہ ناراض ہو کے نہیں بیٹھے وے یہ اگلے فقرے کے انتظار میں لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے چلو سارے نہ آؤ جن کے تم نے ابھی تک نکاح نہیں کی انہیں بھیج دو میرا خال ہے مجھے نہیں اندازہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کن سوچوں میں ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے اجازت ہے پھر سار مجلس میں آنے سے مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا دیکھیں حبس کا موشم گرمیوں کی ازداری مجلس مکمل نہیں ہوتی اب سبیلیں سڑکوں پہ لگتی ہیں بچوں کا راج سبیلوں پہ زیادہ ہوتا ہے بچے پیتا تھوڑے گراتے زیادہ تو بہول مجلس کے رستے والا بہت جگہوں پہ سلپری ہو جاتے چلو اگر کوئی بندہ یہ خیطہ نا بیٹا مجلس میں نہیں مانتا ہے بہت بندہ سلپوں کے گرے ہوسے ہوتے تھے بازو ٹوٹ گیا بازو ٹوٹ جانا ہے یہ تو بندہ مان زکت ہے مجھے سمجھے نہیں آتی جی آل محمد کے ذکر میں نہیں جانا چاہیے کہ جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں فقرہ کہنے لگوں میں برادریوں والے علاقے میں کھڑا وہ اور میں کو ویزا لگوا کے نہیں آیا کہ مجھے علاقوں کی طبیعتوں کا نہیں پتہ میں نے دوسری دفعہ بیرادریوں والے چک بیرادریوں والے پندوں میں میں بات کر رہا ہوں جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پہلے پیر علی رضا شادی سے لے آخری یہ زدار تک جو پندال کی اندر ہے یا باہر ہے میں بڑی کلیر لی بات کر رہا کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں حقائق سامنے رکھ رہے ہماری مجبوری ہے جی آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹ دیں اور تیرے مولویوں کو تو سارے بندے تھے آنی نہیں دے رہے بابا جی یہ میں نہیں کہہ رہا اللی جن ولی جی مہربانی مہربانی سر آپ جی ہیں سر آپ زندہ سلامت رہے آپ میرے بھائی یہ سارا کیمرے دیکھ لو گجرے دے میرے نال نہیں آنج گجران آلے گجرے دی گاف ہی مل دی واو بھی تی چھین بھی اگوں رے بھی بات میں کلوس کر رہے اب پریشان تو نہیں ہو گئے انہیں کہنا کیا چاہیئے تھا قرآن کہہ رہا ہے انم الخمر والمیسر والانصاب والذلام رجس من عملی شیط فجتنبو شراب سے بچو جوے سے بچو بدکاری سے بچو بدفرستی سے بچو یہ سارے مذہبوں میں یہ چیزیں حرام ہیں اور جس شراب کو قرآن حرام کہہ رہے جس شراب کو قرآن حرام کہہ رہا ہے میں تیسی دفعہ کہہ رہا جس شراب کو قرآن حرام کہہ رہا ہے اور ساڑھے کرانچویتریاں سپا رہے ہیں اور بولا کرو یار آپ تو مجھے نہیں اندازہ کیا کہنے ایک پیرہ بکس ہوئے زاکران نہیں لائے میں بات روک رہا کہ سار آج سار تھنڈے نار لوان علیہ آگیا آگیا اوی یا علی حرارت سے کہا کرو بلند لحجے میں جواب دیا میں تو پریشان ہو گئی ہوں یار آج کا محور دیکھ کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا اللہ جانے وہ قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہے گا یا علی میں میں نے کہا مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کہنا چاہیے تھا تیرے ان علماء اسلامی کو کہ شراب پینے سے گالو کھیے پینڈے جٹان دے مسیطوں چھوٹی دے خطرے اسلام کی خاطر حوصلہ کرو اور کہو کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جوا کھیلنے کاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یتینوں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح کیا کہنے کیا آپ جیئے سر بات میں یہی پہ روک روک بات میں یہی پہ روک روک مہربانی سر آپ جیئے سر اچھا میں سمجھتا تھا یہ جو نکاح ٹوٹنے والی دھمکی چھوٹے لیول عمران خان کے بندے آزاد سیٹے بہت ساری جیت گئے اب خان صاحب کی لیگلی مجبوری تھی کہ کوئی سیاسی پارٹی کسی جماعت میں سمولیت کروانا ضرور نہیں تھا بندوں نے خان صاحب سے کہا جی بندے ماشاء اللہ جماعت قسم بندے بھیجیں گے عمران خانے 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 میرا کسی پارٹی پہ اعتبار نہیں ہے سوائے شیعہ جماعت باہو جی میں زندہ باتیں میں موجود باتوں ہی سے بات کرتا ہوں یہ میں کوئی مصری یا لبنان کی باتیں نہیں کر رہا آج آج ہے تشریف لائے میرے جا میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں جی مہمان ہے طور پر بابا جی علی رضا کو بھی یقینا مطلب ان کا میرے والا ہی سمجھے تقریبا ٹائم تھا کیونکہ میرا ٹائم تو بابا جی گیارہ بجے کھاتے لیکن جیڑی ٹرین لیٹ ہو جائے نا اور پھر ساریاں انہوں لگانیاں پہنے وسیشہ کی محبت ہے ہمیں میں بابا جی سے بھی مادر چاروں میں نے پہلی دفعہ حکم ڈالے شاہ جی کا وہ بھی منت کے ساتھ چلے بات میں اس طرح بھی یہ بھی وقت نہیں جی خان صاحب نے کہا ہم جی شیعہ جماعت کریں ایم ڈبلی ایم زندگی دیاللہ رحمہ محترم راجع ناصر عباد جعفری صاحب کو انہوں نے پریس کانسل بھی کروی شاید آپ میں سے کسی نے سنی انہیں کہا جی یہ پارٹی ہماری نہیں ہے اگر خان صاحب نے ہم پہ اعتبار کی ہے تو یہ جماعت ان کی ہے پوری دنیا میں روڑا پڑ گیا کہ ایہ کا ناب دو آلے سارے شیعہ دی جماعت ہی چرچل لے میں کہ اللہ سواد لے جانا اور یہ حقائق ہے سار ہاں جی بلکل پروگرام بن گیا پروگرام میں نے اگر آپ کا ذہن ساتھ دے رہے آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے میں کیا سمجھ رہا تھا کہ نکاح ٹوٹا نالی بات چھوٹے لیول پندہ چکان گلی محلے کا مولوی کرتے میں یہی سمجھتا تھا جب خان صاحب نے اعلان کر دیا دوستوں سے غیدی آباد میڈیا تک آگئی کہ ایم این ایز ایم پی ایز آزاد جتنے ار خان ہیں عمران خان کے وہ سارے شیعہ جماعت میں جائیں گے کراچی میں ہن سارے نہیں جے سمجھنا میں نوپت ہے کراچی میں ایک بھانجا گروپ ہیں جن کا مامو ہر سال مرتا ہے اے نائی سمجھو تھے ٹھیک خدا دانا اس ناظر میں ممبر بھائی ملکر کلوز ہوگی اس بھانجا گروپ نے فتوہ دے دیا کہ پی ٹی آئی کا جو بندہ بھی شیعہ جماعت میں جائے گا اس کا نکاح اچھا میں سمجھتا تھا خان صاحب نیازی فیملی یہ پھتان بند ہے دلیر آدمی شامنا کرے گا اس جہالت کا لیکن سب سے پہلے خان صاحب نے احتیاط کر لی کیونکہ ان کا آل ریڈی نکاح کا مقدمہ عدالت میں تھا مجھے نہیں بتا آپ کہاں چلے جاتے میں بزرگوں سے یہ باتیں نہیں کہتا ہوں میں اپنی قوم کے میرے اس آل نبی ان مجلسوں میں میرے مذہب کے علماء خطبہ یہ باتیں نہیں کرتے میں موجود باتیں دیکھیں کون سا فضیلت کا پہلو ہے جو بزرگ علماء سنے کے آج تک آپ نہیں سن رہے میں اپنے ملک کی زندہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کو بھی کنفرم رہے ہم اس ملک میں قرائے دار نہیں ہیں آہا آپ سینہ اٹھا کے چلیں آپ اس ملک میں سار اٹھا کے جیئے یہ وخری بات ہے ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے وگر نہ ملک بنانے والے کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر ساتھ مہربانی سر بہت شکریہ مجھے موقع دے آپ جیئے میرے بیٹر میری آج سالانہ اٹھائی سفر کی مجلس کے حوالے سے میں اسلامیان کے ذمہ داروں سے پوچھ رہا اور آپ جہاں رہتے ہیں یہ بات آگے کرنے کی پوزیشن میں کہ اگر آل محمد کے ذکر سے اگر آپ اجازتیں یہ رولا میں آج کسی طرف لگا کے ہی ممبر میں بھانیو قدیر ہو اگر آل محمد اگر آل نبی سے پیار کرنے والوں کی محفل میں آجانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر اپنی مرضی کے مولویوں کو بٹھا کے ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ باب آدم کا حق مہر کیا تھا نہیں نہیں میرا خال ہے اتنا بھی نہیں آپ جیئے میرا بیٹا بہت شکریہ بات میں نے ختم کر دی بلکل ممبر میں بھائیوں کے حوالے پیر علی رضا شاہ جی کے حوالے کر رہوں میں نے کہا کہا ہے اوہ اسلامی دانشورو ہمیں حضرت آدم کے نکاح کا حق مہر بتایا جائے وقت نہیں ہے وگر نہ جب تک آپ نے چوپ رہنا میرا پروگرام ہے میں بھی یہ تھی رکھا اوہ اسلام اسلام دن رات کر لانے والوں ہمیں حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ آنہو کے نکاح کا حق مہر بتایا جائے سارا مجمع پریشان نہیں ہو گئے میں آپ کے تاثرات پڑھ رہوں یار سید صاحب عجیب سے عجیب باتیں کرتے ہیں حضرت آدم کو رضی اللہ کہہ کیا حرج ہے رضی اللہ کہنے میں کیونکہ آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں خلیفہ بھی ہے اوہ اللہ کی ترطیب میں پہلا خلیفہ آدم ہے اللہ کی ترطیب میں پہلا خلیفہ آدم ہے تو جب خلیفہ بھی ہے پھر آدم کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے کہتا جی نہیں کہ اس کا مطلب ہے جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں مہروانی مہروانی نو 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 مجھے آپ جیئے سر آپ جیئے میں مسائب بھی نہیں پڑھ رہا ہوں یہیں پہ ممبر میں بابا جی کے حوالے کر رہا ہوں حضرت آدم کے نکاح کا حق مہر بتائے ہوا پہ ہوا پہ مجھے ذاکران دیں نا اس تو زیادہ چلی میں نہیں کرتا تو اج میرے میں لوگوں ہی بنیا پہ یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں غیر شہوازی آدم اس قاتلوں سے تمہارا نکاح ہوگا پوری انسانیت کے بابا نے کہا دیر کیا ہے نہ کرنا ہی سواب لے گئے دیر کیا ہے غیر سے دوسری آواز آئی نکاح سے پہلے حق مہر کا تعیل ضروری ہے آدم اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہونے ہیں کہاں دے گی کہاں دے گے تیرے بچے حق مہر ہاں حق مہر پہلے ادا کرنا پڑھے گا حق مہر کا تعیل پہلے کرنا پڑھے گا جب حق مہر ہی بات آئی نا ہم سب کے بابا آدم نے کیا کہنے ریلیکس موڈ میں کہا میں پوری چندت ہوا کے حق مہر میں لکھوا رہا ہوں غیب سے تیسری آواز آئی حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے جنت کے مالک کوئی آو رہا ہے کیا کہنے کیا کہنے بس بات میں نے ختم کر دی گفتگو میں نے تمام کر دی ہاں ہاں حق مہر حق مہر جب کہا نا جنت آواز آئی نہیں حق مہر ملکیت سے ہے جنت کے مالک تم نہیں ہو جنت کے مالک کوئی آو رہا ہے آپ کی سوچوں سے بھی جلدی وہ میرا بچیا آب ایک لو کدھا مطلب بیٹ گفتگو تمام ہوگی آدم نے کہا جنت نہیں نا تو یہ لباس میرا جنت ہی ہے جنت کا مجھے فرشتوں نے بتایا تھا انمول ہے اس کی قیمت ہی کوئی نہیں یہ ہوا کے حق مہر ملک حلی نے کہا میں نے پہلے کہا ہے حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے جب تو جنت سے نکلے گا یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ تو مالک نہیں ہے پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ مالک جو نینہ ہوتا اس کا لباس وہیں رہ جاتا ہے جو مالک ہوتے ہیں وہ مدینے بیٹھ کے کہتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اب قبلہ گفتگو تمام ہو گئی آدم مشکلوں میں پھنس گیا بابا بشریت بابا انسانیت روح زمین کا پہلا سی روح مشکل میں پھنس گیا اب میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا یہ کیمرے لگے دیں میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں برے سغیر کیا بہت بڑا علمی گھرانہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ابتالعزیز محدث دہلوی میں کوئی اپنے مذہب کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ یہ اپنی کتابیں صرف علماریوں کی زینت کے لیے پڑھتے ہیں رکھیویا تم نے جب آدم پریشان ہو گیا کہ نکاح ہوا سے ہو نہیں سکتا نسل آدم کی چل نہیں سکتی جب تک ہک مہر نہ ہو اور آدم کے پاس تھا ہی کچھ نہیں غیب سے آواز آئی نو دفع آل محمد پہ درود پڑھ لے تیرا حق مہردہ ہو جائے گا اوے مجھے سمجھ نہیں آتی اوے کوئی تو ہمیں سمجھائے کہ جن کے نام سے ابے کا نکاح پکا ہوتا تھا حلال ازادوں کا ٹھوٹ رہا ہے تشریف رکھیں